تو ہیلو اور سب گائز آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں کس طریقے سے اب اپنے کیپکٹ کی اپلیکیشن کے اندر کسٹم فونٹ کو ایڈ کر سکتے ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آتی ہے تو ویڈیو کو لائک جرور کرنا اور چینل کو سبسکرائب جرور کرنا تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں تو آپ دے سکتے ہیں میں اپنی آئی پیڈ کی سکرین پر آ چکا ہوں اور اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو جو بھی پروسیس کر کے دکھاؤں گا وہ آپ اپنے کسی بھی ڈیوائس کے اندر کر سکتے ہیں اس پروسیس کے اندر زیادہ کوئی چینلس نہیں ہے آئی ایوز اور انڈرویڈ میں تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے تو آپ کو اپنے فونٹ کو ڈاؤنڈ کر لینا ہے یا آپ نے خود بھی فونٹ بنایا ہے تو اس کو آپ کو سیو کر کے رکھ لینا ہے ایک جگہ پر تو ابھی تو میرے پاس کوئی فونٹ نہیں ہے میرے خود کا تو میں کسی ویب سیٹ سے ایک فونٹ کو ڈاؤنڈ کر لیتا ہوں تو سب سے پہلے یہاں پہ میں نے براوزر کو اپن کر لیا ہے براوزر کو اپن کرنے کے بعد یہاں پہ میں کوئی فونٹ سرچ کر لیتا ہوں تو آپ دے سکتے ہیں یہاں پہ میں نے فونٹ سرچ کر لیا ہے اور یہاں پہ یہ ایک ویب سیٹ آ چکی ہے دی اے فونٹ تو یہ سب سے وائرل ویب سیٹ ہے جیدر سے آپ کو فریم فونٹ مل جاتے ہیں بہت طرح کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر کتنے طرح کہ فونٹ آ چکی ہے تو یہاں پر میں کوئی بھی فونٹ سیلیکٹ کر لیتا ہوں اور اسے میں ڈازنان پر کر لیتا ہوں تو یہاں پر میں نے اس فونٹ کو ڈازنانک کر لیا ہے تو یہاں پر میں ڈازنان комуڈ پر کلک کرتا ہوں ڈازنان پر کلک کرنے scary آپ کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ڈامرڈ کو اپشن آ چکے اور آپ دے سکتے ہیں یہاں پہ یہ زیپ فائل ڈامرڈ ہو چکی ہے آپ دے سکتے ہیں یہ فائل آ چکی ہے اسے میں یہاں پہ افٹریکٹ کر لیتا ہوں افٹریکٹ کرنے کے بعد آپ دے سکتے ہیں یہاں پہ یہ فولڈر آ چکا ہے اسی فائل کا اسے میں اپن کرتا ہوں تو آپ دے سکتے ہیں اس کے اندر دو فائل ہیں اور ایک لائسنس فائل ہے تو یہ لائسنس فائل بھی آپ کو یہاں پہ مل جائے گی باقی اسے میں کٹ کر دیتا ہوں اور اسے بھی میں کٹ کر دیتا ہوں ابھی آپ کو اپنی اپلیگیشن کو اپن کر لینا ہے تو میں نے یہاں پہ کیپ کٹ کو اپن کر لیا ہے باقی یہ ویڈیو میں انڈیا سے بنا رہا ہوں اس لیے میں نے یہاں پہ ویپین کو انیبل کر رکھا ہے تو باقی میں یہاں پہ ایک پروجیکٹ میرا ہے اسے میں نے اپن کر لیا ہے آپ کو بھی سیم تو سیم اپنا پروجیکٹ اپن یہاں پہ کر لینا ہے اب آپ کو تو ا 1941 ا Oh نوعت اکوکرن کو تیکسٹ آرن کرنا ہے تو وہ نیچے تکسٹ کا option مل جاتا ہے اور ساتھ والا تکسٹ کی اوپنشان پر میں نے کلک کیا اب یہاں پہ آپ کو اپسن ملتا ہےCIق surاب میں کلک کرنا ہے اس کے بعد یہ کش کے منٹیں کر دیتا ہوں تو آپ بے سکتے ہیں کہ یہاں پہ کتنے سارے فونٹ آج چکی ہے جی ایپلیکشن کی ہے بے آپ کو ایر فونٹ کرنا کی کلک کی Japanese ہے تو آپ کو ایک اوپسن مل جاتا ہے انگلیس کے کے ساتھ وَلَا ایڈ فونٹ کا اوپشن یہاں پہ آپ کو کلک کرنا ہے اور یہاں پہ آپ کلک کرنا ہے بہت آپ کو اپنے دارلوڑ والے فلڈر پر آ جانا ہے جہاں بھی آپ نے یہ فاعل کو رکھا ہوا ہے تو میں نے دارلوڑ کیا تھا تو وہ دارلوڑ والے فولڈر میں ہی menghod باقی آپ دے سکتے ہیں یہ فولڈر آ چکا ہے یہاں entrance ray فلڈر اور اپنے فانٹ والی فیل کو select کر لینا ہے GUYہ میں نے فائل اس तो इस्हstep कर लیک च Правर्मिंट ऑपन यहरा लेंग साथ राव मैं नेरे यहांसा लेता हूँ मैं लिक्ञार्ट कर دेताल कर ना headphone कर दिया लिए तैं של हैं उसके अंदर दे सकते मैं यहां पर टेष्ट कर दे پر کلک کرتا ہوں اور آپ دے سکتے ہیں میرے ویڈیو کے اندر بھی یہ héلو والا فونٹ آ چکا ہے تو اسی طرح سے آپ اپنے ویڈیو کے اندر یا پھر اپنے کیپ کر کی اپلیکیشن کے اندر اپنا کسٹم فونٹ ایڈ کر سکتے ہیں تو باقی گائیس اسی طرح سے آپ اپنے کیپ کر کی اپلیکیشن کے اندر کسٹم فونٹ کو ایڈ کر سکتے ہیں یہ سب سے آسان طریقہ ہے باقی اگر آپ کو اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد کوئی بھی پروبلم آتی ہے تو آپ اسی ویڈیو کو نیچے کمنٹ کر کے میرے کو بتا دینا آپ کو میں ریپلائی کر کے آپ کی پروبلم کو سولف جلدی سے جلدی کر دوں گا باقی آج کی ویڈیویں بس اتنا ہی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک جرور کرنا اور ایسی ہی اوسم ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب جرور کرنا تو میں بلتا ہوں آپ کو نیچے ویڈیو میں کسی نئے ٹوپک کے ساتھ تب تک کے لیے بائی بائی